اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلوین والصلاة والسلام وراء سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باب کتاب المرارت مرارعاتی حدیث نمبر دوہزار تین سو بیس اردو ترجمہ کھید بونے اور درط لگانے کی فضیلت جس میں سے لوگ کھائیں اور سور واقعہ میں اللہ تعالی کا فرمان ہے یہ تو بتاؤ جو تم بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا بنا دیں ہم سے قریبہ بن سعید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو اوانہ نے بیان کیا دوسری سند اور مجھ سے عبد الرحمن بن مبارک نے بیان کیا ان سے ابو اوانہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیت میں بیج بوئے پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے مسلم نے بیان کیا کہ ہم سے ابوان نے بیان کیا ان سے قطادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم اس رسم کے حوالے سے حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکیس اردو ترجمہ کھیتی کے سامان میں بہت زیادہ مصروف رہنا یا حد سے زیادہ اس میں لگ جانا اس کا انجام برا ہے ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبداللہ بن سالم ہمسی نے بیان کیا ان سے محمد بن زیاد عبداللہانی نے بیان کیا ان سے ابو امامہ ہاں باہلی نے بیان کیا آپ کی نظر پھالی اور کھیتی کے بعض دوسرے آلات پر پڑی آپ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ جس قوم کے گھر میں یہ چیز داقل ہو جاتی ہے تو اپنے ساتھ ذلت بھی لاتی ہے حدیث نمبر دو ہزار تین سو بائیس اردو ترجمہ کھیتی کے لئے کتہ پالنا ہے ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حشام نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی کتہ رکھا اس نے روزانہ اپنے عمل سے ایک قیرات کی کمی کر لی البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لئے کتے اس سے الگ ہیں ابن سیرین اور ابو سالح نے ابو حریرہ انہوں سے کے واسطے سے بیان کیا بہوالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکری کے ریور انہوں نے کہا کہ سیدنے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی شکاری اور مویشی کے کتے الگ ہیں حدیث نمبر دوہزار تین سو تئیس اردو ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں یزید بن خصیفہ نے ان سے صاحب بن یزید نے بیان کیا کہ صفیان بن ابی زہیر نے از تسنود قبیلے کے ایک بزرگ سے سنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس نے کتہ پالا جو نہ کھیتی کے لیے اور نہ مویشی کے لیے تو اس کی نیکیوں سے روزانہ ایک قیرات کم ہو جاتا ہے میں نے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے تو انہوں نے کہا ہاں ہاں اس مسجد کے رب کی قسم میں نے ضرور آپ سے یہ سنا ہے حدیث نمبر 2324 اردو ترجمہ کھیتی کے لیے بیل سے کام لینا کہا کہ ہم سے غنظر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے سعید بن ابراہیم نے انہوں نے ابو سلمہ سے سنا اور انہوں نے ابو حریر ان سے کہ نبی کریم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بیل پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ اس بیل نے اس کی دیکھا اور اس سوار سے کہا کہ میں اس کے لیے نہیں پیدا ہوا میری پیدائش تو کھید جوتنے کے لیے ہوئی ہے آپ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لائیا اور ابو بخر و عمر بھی ایمان لائے اور ایک دفعہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پکڑ لی تو گڑریے نے اس کا پیچھا کیا بیڑیا بولا آج تو اسے بچارتا ہے جس دن مدینہ اجار ہوگا درندے ہی درندے رہ جائیں گے اس دن میرے سوا کون بکریوں کا چرانے والا ہوگا آپ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لائیا اور ابو بخر عمر بھی ابو سلمہ نے کہا کہ ابو بخر عمر اس مجلس میں موجود نہیں تھے حدیث نمبر 2325 اردو ترجمہ باق والا کسی سے کہے کہ سب درخت وغیرہ کی دیکھ بھال کر تو اور میں پھل میں شریک کر تو اور میں پھل میں شریک رہیں گے ہم سے حکم بن نافے نے بیان کیا کہا کہ ہم کو شعب نے خبر دی ان سے ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعراج اور ان سے ابو غرر انہوں نے بیان کیا کہ انسار نے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کہا کہ ہمارے باغات آپ ہم میں اور ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیں آپ نے انکار کیا تو انسار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ درختوں میں مہنت کرو ہم تم میوے میں شریک رہیں گے انہوں نے کہا اچھا ہم نے سنا ہے اور قبول کیا حدیث نمبر دوہزار تین سو چھ اردو ترجمہ میوے دار درخت اور خجور کے درخت کاٹنا اور حضرت انس رضی اللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ خجور کے درختوں کے مطالب حکم دیا اور وہ کاٹ دیئے گئے ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ہم سے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ نے بنی نظیر کے خجور کے باغ جلا دیئے اور کاٹ دیئے انہی کے باغات کا نام بویرہ تھا اور حسان رضی اللہ کا یہ شیر اسی کے متعلق ہیں بنی لوی قریش کے سرداروں پر غلبے کو بویرہ کی آگ نے آسان بنا دیا جو ہر طرف پھیلتی ہی جا رہی تھی یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب المرہ باپ کتاب المزار عطی کی حدیث نمبر دو ہزار تین سو دیس سے دو ہزار تین سو چھ بیس کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سما فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العظم